ناظرین بولٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ٹو بے بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی بشرا بی بی کو دس لاکھ روپے کے مشرقوں کے عوض زمانت منظور کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گل حسن اور انگفیب نے زمانت منظور کی ہے توشہ خانہ کیس میں بانی پیٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کے درخواست زمانت پر سامات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میہ گلہ حسن اور انگزیب نے سامات کی بشرا بی بی کے وکیل نے غزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر امیر مجید عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل کا آغاز کر دیا جسٹس گلہ حسن نے کہا کہ اگر آپ کو ڈیپٹی آٹورنی جنرل کو موقع ملے تو آزربائی جان جا کر دیکھئے دنیا کے صدر کو جو گفت ملتے ہیں وہ ان کی تصویر کے ساتھ رکھتے ہیں یا صحیفات کے جانب سے مسجد اقصہ کے مورڈل کا تحفہ بھی وہاں ہیں وہاں جانا ہوا مجھے وہاں پاہ محترمہ بینظر بٹو کی تصویر نظر آئے بدقسمتی سے کسی اور کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ٹو میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے بشرا بی بی کو دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے زمانت منظور کی ہے توشہ خانہ کیس ٹو میں بانی پی ٹی آئی کے اہلیا بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سامات ہوئی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے زمانت کی اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک بڑا رلیف دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ٹو میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے بشرا بی بی کو دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلہرسن اور انگزیب نے زمانت منظور کی ہے توشہ خانہ کیس میں بانے پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سامات ہوئی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلہرسن اور انگزیب نے سامات کی اور بشرا بی بی کے وکیل نے غزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے ایف آئی اے پروسیکیوٹر امیر مجید عدالت نے پیش ہوئے اور دلائل کا آغاز کر دیا ناظرین آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے بشرا بی بی کو دس لاکھ روپے کے مشکوں کے عوض سے زمانت منظور کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گلہرسن اور انگزیب نے زمانت منظور کی ہے صدر مملکت عاصف ریزرداری نے جسٹس یاہیہ فریدی کو بے توڑ چیف جسٹس پاکستان تائناتی کر دی ہے جس کے بعد وزارت قانون نے ان کی تائناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اہوان صدر کے جانب سے جاری علامی کے مطابق صدر پاکستان نے جسٹس یاہیہ فریدی کی تائناتی چھبیس اکتوبر سے تین سال کے لیے کی صدر مملکت نے تائناتی آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتھر اے اور ایک سو ستتر اور ایک سو اناسی کے تحر صدر مملکت عاصف ریزرداری نے جسٹس یاہیہ فریدی سے چھبیس اکتوبر کو چیف جسٹس کے عوضے کا حلف لینے کی بھی منظوری دیتی ہے صدر مملکت کے منظوری کے بعد وزارت قانون کی جانب سے جسٹس یاہیہ فریدی کے بیتور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق جسٹس یاہیہ فریدی کے تائناتی چھبیس اکتوبر سے تین سال کے لیے کی گئی ہے نئے چیف جسٹس اور پاکستان چھبیس اکتوبر کو عوضے کا حلف اٹھائیں گے ناسی چیف جسٹس یاہیہ فریدی کے کرگر پار ایک نظر جسٹس یاہیہ فریدی انیس سو پینس سٹھ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ایچ ایسن کالج لہور سے حاصل کی انہوں نے کامن ویلتھ سکولرشیپ پر جیسس کالج گیمبرج یونیورسٹی سے الیل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی انہوں نے ایک سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کے حیثیر سے پریکٹس شروع کی جبکہ دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا جسٹس یاہیہ فریدی نے خیبر پہتو خان کے لئے بے طور اسسٹن ایڈوکیٹ جرنر خدمات بھی سر انجام تھی وہ دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے جبکہ ان کو پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا تیس دسمبر دوہزار سولہ کو جسٹس یاہیہ فریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آغازے کا حلف اٹھایا جبکہ اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ و پاکستان کی جج مقرر ہوئے پاکستان تاریک انصاف نے چھو بسویں آئینی ترہ میم کے لئے ووٹنگ کے دران فلور کروسنگ پر اپنے مشکو کرکان کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا ہیں ذراہی کے مطابق شوکاس نوٹس ان ارکان کو جاری کیے گئے جو مباینہ طور پر آئینی ترہ میم پر ووٹنگ کے دران غائب ہو گئے تھے ذراہی کا کہنا ہے کہ پارٹی نے آخری موقع دینے کیلئے ارکان کو شوکاس نوٹس دینے کا فیصلہ کیا تمام ارکان کو انکوائی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے گا شوکاس نوٹس جبکہ سینیٹر زرکہ تائمور فیصل سلیم زین قریشی ریاض فتیانہ مقدان علی اور دیگر کو جاری کیے گئے ذراہی نے مزید بتایا کہ شوکاس نوٹس جاری کرنے کی اجازت چیئر بن پی ٹی آئی بریسٹر گوخر نے دی عدالت نے بانے پی ٹی آئی کو تیبی معاینے کے درخواست پر جیل حکام کا جواب غیر تصلی بخش قرار دے دیا ہے اسلامباد خائی کورٹ نے بانے پی ٹی آئی کی شوکاس خانم اسبطال کے معالجین سے معاینے کے درخواست پر سامات ہوئی سٹیٹ کونسل نے سپریڈنٹ اڈیالا جیل کی جانب سے ریپورٹ جمع کراتے ہوئے کہا کہ جیل میں تیبی معاینے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں ہفتے میں تین روز معاینہ ہوتا ہے ملاقاتوں پر چھپ پچیس اکتوبر تک پابندی آئے تھے حکومت پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ پابندی لگائی گئی بانے پی ٹی آئی کے وقیل نے کہا بانے پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں جنگوں میں بھی ڈاکٹرز کو معاینہ کی اجازت ہوتی ہے جیسٹس میاں گلہ حسن اور انگزیب نے سٹیٹ کونسل سے کہا کہ ان کی درخواست کو دیکھئے آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں میں اس پر آرڈر جاری کروں گا چھپ اس میں آرڈر عمیم کے قانون بنانے کے بعد سپریم کورٹ کے برطرف مناظمین بحالی کی درخواست نے آئی لی بینچز کو بیش دی ہیں جیسٹس مصور علی شاہ کے ذر براہی میں تین رکنی بینچ نے برطرف مناظمین بحالی کی درخواست اوپر سامات کی وکیر درخواست غزار وسیم سجاد نے کہا پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے جس پر جیسٹس مصور علی شاہ نے رمارکس دیئے کہ اس کیسز میں آئینی سوال ہے اور چھپ اس میں آئینی ترہمیم میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے اس لیے آئینی بینچز بنیں گے اور وہی اس کیس کا تائین بھی کریں گے جیسٹس آئیشہ ملک نے اپنے رمارکس میں کہا یہ کیس اہم آئینی بینچز سنیں گا عدالت عثمہ نے رمارکس دیئے کہ چھپ اس میں آئینی ترہمیم کے تناظر میں آئینی سوال کے کیسز آئینی بینچز سنیں گے درخواستیں آئینی بینچز کو بیج رہے ہیں آگے بڑھیں آپ کو خبر دیں خیبر پہتوخان اسمبلی نے افغان ٹریڈ سے مطالق پیش ہونے والی قراردات کو منصور کر لیا عوامی نیشنل پارٹی کے رکن اسمبلی ارباب عثمان کے جانب سے پیش کی گئی قراردات میں کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت دونوں ممالک کے لیے اہم اور معاشی فوائد کی حامل ہے موجودہ ریکابٹوں کے باعث دونوں ممالک کا اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے قراردات میں کہا گیا خیبر پہتوخان سرحد پار تجارت کا مرکزی راستہ ہے تجارت نظام کو بہتر کرنا ضروری ہے اور اس تجارت کو مزید وسیع کرنے سے خیبر پہتوخان کی دوسرے ممالک تک رسائی میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے ویفا کے وزیر خزانہ محمد اونگزیب نے کہا کہ موشی صلاحات پر عمل درامت کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ویشنگٹن میں ڈائیکٹر آئی ایم ایف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکسیز نادہ ہندگان کو ٹیکسیز نیٹ میں لائیں گے انہوں نے کہا کہ پینشن کی زمداری پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ویفا کے حکومت کی اخراجات کا حجم بھی کم کیا جا رہا ہے ہم داد کے بجائے سرمایہ کاری پر انحصار کرنا چاہتے ہیں خسارے میں چلنے والے اداروں کے نجھکاری ہوگی اجراس سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا ترقی پزیر ممالک پر کرزوں کے زیادہ بوچ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان سمیت ترقی پزیر ممالک درپیش مہولیاتی تبدیلیوں پر مل کر کام کرے ویشنگٹن میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سلانہ اجراسوں میں شرکت کے موقع پر وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی ناظرین آپ کو اغم خبر سے اگاہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بوشرا بی بی کی درخواست زمانت منظور کر لی بوشرا بی بی کی دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے زمانت منظور کی توشہ خانہ کیس میں بانے پی ٹی آئی کے اہلیہ بوشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سامات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے سامات کی بوشرا بی بی کے وقیل نے غزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ساتھ سینئر انکر پرسن شرمزی جواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر بتائیے گا پی ٹی آئی کو اتنا بڑا ریلیف ملا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے جی یہ بلکل درستہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت بڑا ریلیف ملا ہے اور دیکھیں قانون اپنا راستہ بناتا ہے انصاف اپنا راستہ بناتا ہے یہ جو ان کی پریئر تھی ان کی زمانت کی یہ منظور کر لی گئی اور ان کو دس دس لاکھ کے مچلکوں کے اوپر ان کو رہائی کا آرڈر جاری کیا گیا اور اس میں میں اس لیے بنکل حیران نہیں ہوا کیونکہ گل حسن اورنگزیب جو ہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب یہ آنکھیں بان کر کے انصاف پہ انصاف دینے والے جج ہیں پی ٹی آئی کو صرف اور ہم نے دیکھا کہ آج جب سمات شروع ہوئی تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے جب اپنے دلائل دیئے تو انہوں نے مکمل کیے تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دو منٹ مجھے بھی سنیے گا جو بچھرا بی بی کے وکیل تھے لیکن بجائے ان کو سننے کے یا جواب ان کا سننے کے افغلہ اورنگزیب سب مسکرائے اور انہوں نے فیصلہ محفوظ بھی نہیں کیا اور انہوں نے ان کی زمانت کی خبر سنا دی اور اس پہ ایک بات ہے کہ اگر یہ ان کے اوپر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے جو کہ ابھی ہیڈن ہے تو یہ جو روب کار جاری ہوگی ابھی ایک پروسس میں جائے گا وہاں میں چل کے داخل ہوں گے تو روب کار جب جاری ہوگی تو روب کار کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے شمسی صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اکثر نالا نظر آتے ہیں بڑے ان کو شکوے ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں دیا جاتا تو توشہ خانہ ٹو کیس میں بھی ان کو انصاف مل گیا ہے پہلے بھی اس سے پہلے بھی بہت سے کیسز میں رلیف ملا ہے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ان کو ایسا مظاہرہ کرنا چاہیے اس چیز کا نہیں آپ کو بھی پتا ہے ظاہر ہے میڈیا تو اب کوئی چیز چھپنے نہیں دیتا تو جتنا جتنی تیزی سے یا جتنا کھلا انصاف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہر دفعہ ہی نصیب ہوتا ہے یہ تو کسی اور جماعت کو ملا بھی نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے اب تمام معاملات عدالت کے سورت کر دینے چاہیے اور جو اگر عدالتیں رلیف دیتی ہیں اگر عدالتیں ان کو سمجھتی ہیں کہ یہ ان مقدمات میں بے گناہ ہے تو پھر عدالت جانے اور یہ جانے اب میرا خیال ہے پاکستان کو آگے بڑھنا ہے جس کا جتنا جتنا گناہ ہے بس اس کو اتنی سزا دی جائے اور سیاسی قیدی اب جو ہیں کوئی بھی پلٹیکل اگر یہاں پہ انتقام لیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو بھی بنا رہنی چاہیے شمسی صاحب اکثر پیٹی آئے والے کہتے ہیں کہ ہم پہ جالی مقدمے بنائے جاتے ہیں تو توشہ خانہ ٹو کیس میں تو ان کو رلیف مل گیا کیا اس کے بعد کوئی نیا کیس بھی ان پہ بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی پریڈکشن ہے آپ کی نہیں ابھی تو ظاہر ہے جب میں سمجھتا ہوں کوئی کیسز تو ان کے اوپر بن چکے ہیں جو بننے ہیں اور نو مہی کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہیں اب یہ بات سامنے آنی ہے کہ جب ان کی روکار ایشو ہوتی ہے تو یہ جب جاتے ہیں تو اس روکار پر لکھا ہوگا کہ اگر کسی اور مقدمے میں یہ مطلوب نہیں ہے تو پھر رہا کر دیا جائے تو میں بھی دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد کوئی ایسا مقدمہ جو کہ سامنے آ جائے جو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس مقدمے میں ان کو گفتار کر لیا جائے لیکن ابھی تک کی میری جو اطلاعات ہیں وہ کوئی ایسا مقدمہ سامنے نہیں آیا اگر کوئی مقدمہ سامنے نہیں آتا تو ان کو رہا کر دے جائے گا ٹھیک ہے شمسی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بیبی کی درخواست زمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا رلیف مل گیا ہے بشرا بیبی کو دس لاکھ روپے مشرکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنسس آگے بڑے ناظرین آپ کو خبر دیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق وزرعظم شہباز شریف کے خط پر امریکی محکمہ خارجہ نے تبصرہ کرنے سے گریز کر دیا نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پر ٹیل سے میڈیا بریفنگ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں لکھے گئے حکومت پاکستان کے خط کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیجی سفارتی رابطوں پر بات نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ کے کیس اور قید سے متعلق معلومات کے لیے امریکی محکمہ انصاف سے رجوع کیا جائے اس مواملے پر محکمہ انصاف کا بات کرنا زیادہ بہتر ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا میں ہر جگہ توہین مذہب کے قوانین کی یقصہ مخالفت کرتے ہیں ایسے قوانین اظہار رائے کی آزادی مذہب یا عقیدے کی آزادی سمیت انسانی حقوق بنیادی آزادیوں کے استعمال کو خطرے میں ڈالتے ہیں نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ سکھ رانما کے قتل کی سازش بھی بھارت کی انکوائری کمیٹر سے تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے معلومات کا تبادہ ہوا تحقیقات کی نتائج کی بنیاد پر احتساب دیکھنا چاہتے ہیں کاروبار دنیا سے آپ کو خبر دیں پاکستان سٹوک اسٹینج نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے انڈیکس میں تاریخ کی نئی بلانترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ روپے کے مقابلے میں ڈالر بھی سستہ ہوا کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار میں زبردست دیزی کا رجحان رہا سٹوک مارکٹ میں جبکہ ہنڈر انڈیکس میں چار سو پندرہ پائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جسے انڈیکس تاریخ کی نئی بلانترین چھاسی ہزار آٹھ سو باسٹ کے سطح پر پہنچ گیا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر بھی سستہ ہوا اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں چار پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت دو سو ستتر روپے ستر پیسے ہو گئی ناظرین علودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا سبائی در الحکومت لاہور میں علودگی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا شہر میں سموک کی اوث شرعہ پانچ سو پینٹس تک جا پہنچی ہے علودگی کی بڑتی شرعہ بیماریوں کا سباب بننے لگی آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں تیزی سے لاہور میں پھیننے لگی ہیں ظلہ انتظامیہ محکمہ مصمیات کی جانب سے جلد شہر میں مسلمی بارش کرانے کے لئے اقدامات جاری ہیں دوسرے جانب شہر لاہور کا آج کم سے کم درجہ حرارت باعث جبکہ زیادہ سے زیادہ تین تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تنازم اٹھتر فیصد تک جا پہنچا رواہ دنوں میں شہر لاہور میں بارش بڑھتنے کے کوئی امکانات نہیں لاہور میں فضائی الودگی کے باعث سکول کے اوقات میں تبدیلی کر دی گئی ہے محکمہ تحفظ محل پنجاب کی جانب سے مطلقہ اداروں کو فضائی الودگی میں اضافہ کے پیش نظر ضرور اقدامات کے لئے ہدایات کی گئی ہیں اسی حوالے سے جاری ہونے والے نوٹفیکیشن کے مطابق بچوں کے لئے سکول صبح آٹھ بچ کر پنتالس منٹ پر کھولیں گے سکول کھولنے کا نیا وقت اٹھائیس اکتوبر پر اکتیس جنوری دوزر پچیس تک رہے گا نوٹفیکیشن کے مطابق بچوں جبکہ بچوں کے اسمبلی کلاسٹروم میں ہوگی اور ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیاں موت تل کرنے کی حدایت کی گئی ہیں جاری کردہ نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ عوام سموک سے بچنے کے لئے ماسک اور دیگر حفاظ سے تدابیر اختیار کریں گروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں زیادہ دیر کھولی جنگوں پر نہ رہیں اسی حوالے سے سینئر سبائی وزیر مریم مورنگزیب نے کہا کہ سموک میں گویں کے لئے تمام افراد حکومت کا ساتھ دیں ہر قسم کی دھویں کی فوری اطلاع تیرہ تحتر پر کریں ای پی اے فوری کا روائی کرے گا مریم مورنگزیب نے اپیل کی کہ شہری اپنے گاڑیوں کی فوری فٹنس کروائیں اور سموک میں مزید اضاف فار نہ کریں ناظرین علوظگی کے لحاظ سے لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر ہے جبکہ پنجاب کے متعدد اسلام میں سموک کا راج ہے سبائی دارالحکومت میں لاہور میں سموک کی عوص شرہ پانچ سو پین تیس تک جا پہنچی ہے مہرین کی جارم سے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائنگی افاق نظیر سے جی لاہور شہر میں فضائی علودگی نے پنجے گارڈی ہیں علودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور ٹاپ تھری پر آ چکا ہے لاہور کی فضاء میں سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ پانچ سو پار کر چکا ہے سید مراتب علی روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس سات سو بائس ریکارڈ کیا گیا ہے یو ایس کانسل ایٹ میں چھے سو اسی ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں پان سو بارہ اسی طرح اسکری ٹین میں ائر کوالیٹی انڈیکس پان سو دس ریکارڈ کیا گیا ہے لاہور انتظامیہ بھی علودگی پر کابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے محکمہ محولیات بھی علودگی پھلانے والے اناصر کے خلاف جو ان کی کاروائیاں ہیں وہ بھی سست روی کا ماہرین کے جانب سے یہ شہریوں کو یہ ہدایت کی جاری ہیں کہ وہ ماسکہ استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ دو تاریخ سے شروع ہوگا جی